آگے بڑھتے کچھ بات کریں گے پی آئی اے کی بے مثال کارکردگی کے حوالے سے تو دس سال میں پی آئی اے نے دس کروڑ کے موف ٹکٹیں جاری کی یہ ٹکٹ سابق بیروکریٹ، سابق چیئرمن بورٹ، ارکان اور اہل خانہ کو جاری کی گئی موف ٹکٹوں سے متعلق جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا چکے ہیں ترجمان پی آئی اے کے جانب سے یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندرانہ محمد علی سے جی محمد علی بتائیے گا ترجمان پی آئی اے مزید کیا موقف دے رہے ہیں اس حوالے سے یہ گزشتہ دس سالوں کے اندر پی آئی اے کے اندر جس طرح فری اور رائیٹی ٹکٹوں کی بندر باند کی گئی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی جو آڈٹ ریپورٹ اسلامباز وفاق میں جمع کر رہے گی اس کے مطابق سابق بیروکریٹ، سابق چیئرمن پی آئی اے ان کی فیملیز اور تمام بورڈ اور ارکین اور ان کی فیملیز کو پچانوے فیصد تک رائیٹی ٹکٹیں دے گئی اس کے علاوہ جو ڈسکاؤنٹ ہوں سے تقریباً لوگ بھی منگریام پہ آئے ہیں جن میں تاجر سنتکار بھی شامل ہیں ان کو بھی یہ جو ٹکٹ ہیں یہ بلکو فری رامو یہ اندر سفر کروایا گیا جو تقریباً دس کروڑ پہ لاغت کا بنتی ہے اس حوالے سے جو آڈٹ ریپورٹ اسلامباز وفاق میں جمع ہو گئی ہے جبکہ ترجمان پی آئی مشہود تاج میں رکھا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو فری آئے جو ٹکٹ کے حوالے سے تمام نام جو ان سے وہ بلکو دروست ہیں جو آڈٹ ریپورٹ کے اندر شامل ہیں اور وہ تمام نام جو ان سے وہ سپریم پورٹ کی ادایت پہ وفاق کو بجوائے گئے تھے جس کے بنا پر یہ آڈٹ کیا گیا اور انہیں نے کہا کہ اس کی ریکاوری کے حوالے سے جو عدالتی اکامات ہوں گے اس کے مطابق پی آئیے میں تملی خیار کرے گا جی ٹھیک ہے محمد علی بہت شکریہ